یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوستوی سے محبت آمیز لیجے میں فرمایا میان جرہا لیج جاؤ کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے حضرت نانوستوی کو شرمہ سے گئے گارے بھری مجلس میں میرا محبوب مجھے حکم کرتا ہے محبت کا تقاضہ تو یہی ہے کہ میرا محبوب کے حکم کی تحمیل کرو لیکن وہاں مجبوری مجمع ہے مرید بھی ہیں شاگر بھی ہیں کیا سوچیں گے تو شرمہ گئے لیکن گنگوہی صاحب نے تو ڈھانڈ کہہ رکھا تھا آج تو لیٹا کے رہوں گا وہ کہتے ہیں کہ دادا مد ہوئی حسر میں جن کے بدلے جوانی کی دوچار نادانیا تھی مگر حضرت نے پھر فرمہیا ہے نہیں لیٹو دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ لیٹنے کو تو بہت عدب کے ساتھ لیٹ گئے کتنا فرما بردار محبوب ہے کہ لیٹ تو گیا لیکن عدب کے ساتھ یہاں عدب ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عدب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عدب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی جی بھائی کی تعظیم کرتے ہو لیکن یہاں لواتت کرتے ہیں تو وہاں بھی عدب عدب کے ساتھ چیت لیٹ گئے پھر حضرت بھی اسی چار پائے پر لیٹ گئے اور مولانا کی سرب کو کروٹ لے کر اپنے ہاتھ ان کے چینے پہ رکھ دیا جیسے کوئی آسی کے شادک اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے وہ ایسی بات ہوئی نہیں کہ کب سے سلگ رہی ہے جوانے کی گرمڑا جلپے بکھر کر میرے بہلوں میں آئی ہے وہ ایک رات آ کے جو مہمان ہو گئے پورے تمام عمر کے ارمان ہو گئے گنگوئی صاحب کے ارمان پورے ہو گئے جب تک ملے نہ تھے تو جدائی کا تھا ملال اب یہ ملال ہے کہ ٹمن نہ نکل گئی تو لکھا ہے کہ جیسے کوئی آسی کے شادک اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے مولانا ہرچند فرماتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو یہ کیا کہیں گے تو کنگوئی نے کہا لوگ کہیں تو کہنے دو ایسے تو بے شرم تھے اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو عقیدے کا خراب ہوتا ہے وہ کیرکٹر کا بھی خراب ہوتا ہے کہ نہیں لیکن عقلیں اتنی سلو ہو گئی ہیں کہ یہ کام سب چھپانے کے سے کہیں کیسے چھپانے کے تھے اب چھاپ دیا اور چھاپ دیا اور حمدانی بولتا ہے تو حمدانی کو بولتے ہیں نہیں نہیں چھپاؤ تو ہم کہتے ہیں چھاپا کیوں جب چھپانا تھا اور اب چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں ایسی ایسی ان کی دو سو عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان پر پھجکار ہے کہ جو محبوب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے ان سے ایسے ایسے عمل سرزر ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے کرکٹر میں بھی لانت کرتی ہے ایسا آپ سے ایک دوسرا سوال کرو آپ سب کی تمنا کیا ہے ایک مومن کی ہمیں ساتھ تمنا کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ گمبد ایک حضرہ کے قریب میں موت اتا فرمائے یہی تمنا ہوتی ہے اسی کو تو حضرت مولانا حسن عزیزہ نے لکھا ہے کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت اتا فرمائے ہماری یہی تمنا ہے لیکن ایک اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے ان کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن کیا نام تھا خواجہ عزیز الحسن اشرف علی تھانوی کا سچا ع separates اس نے اشرف علی تھانوی کی سوانے حیات لکھی ہے اس کا نام ہے اشرف سوانے اور ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے اشرف سوانے تین جلدوں میں ہے اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے خاتمت سوانے جو ایک جلد میں ہے اور علاوہ عزیز الحسن صاحب نے اشرف علی تھانوی کے ملفزات کا جمع کیا ہے اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز وہ کتاب بھی چار جلدوں میں ہیں آپ لائیے اشرف سوانے جلدوں سفا اٹھائیس نکالو جلدوں سفا اٹھائیس ٹائٹل بتاؤ دیکھو اشرف سوانے حکیم الومت حضرت آنوی کی مستند سوانے حیات مصنف ہے خواجہ حضرت خواجہ عجیز الحسن گوری مجزو از اکابر خولفہ حکیم الومت چھاپنے والے ہیں ادارہ تعلیف آتے اشرف یا تھانہ بون جلدہ مجفر نگر یو پی اس کتاب کی جلدو سفا نبر اٹھائیس کیے کہ بارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سفا اٹھائیس نہیں کرتا رائیس شاید بھاری والی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر واپس یاد دلاتا ہوں ہر مومن مسلمان کی کیا تمانہ ہوتی ہے اللہ سبارکو تعالیٰ ایمان کے ساتھ مسلکِ عالی حجرت رضی اللہ تعالیٰ نوپے پخدگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے یا یہ تمانہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیار دکھا دے یا سرکارِ گوثِ پاگ رضی اللہ تعالیٰ نوپا مقدس آستانہ دکھا یہی تمانہ ہوتی ہے لیکن تھانوی صاحب کا جو خلیفہ ہے خواجہ عزیز الحسن اس نے ایک مرتبہ ایک عجیب اور گریب تمانہ کی ہٹاؤ اب خواجہ آپ دیکھو بہت گھر کے ساتھ اسی بارت کو آپ پرئیے ایک بار اس کو محبت کے جوش میں حضرتِ وحلہ سے بہت جزکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بہودہ خیال دن میں بار بار آتا ہے اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ بہودہ ہے کیا ہے بہودہ ہے اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے ایسا خراب خیال ہے کہ جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے حضرتِ وحلہ اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے کونسا وقت تھا نماز کا جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے جب آدمی اللہ کے وہ سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس وقت اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے اس کی تمام توجہ اللہ تباہ ربو تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھرکوج ہوتی ہے کہ چند نمہ کے بعد میں اپنے رب کائنات اپنے خالق کائنات اپنے رب کریم کی عبادت میں مشکل ہونے والا ہوں تو وہ پہلے ہی سے اپنا ذہن عبادت کے لیے تیار کرتا ہے وہ منٹلی عبادت کے لیے مستعید ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو دیکھو جا رہے ہیں نماز برنے کے لیے اور خیال کیا آتا ہے تھانوی بھی نماز کے لیے جا رہا تھا دیکھو اب چھوچو اس کے خلیفہ نے خود نے کہا کہ میرا خیال بہودہ ہے عیسہ بہودہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم بیسس ہوتی ہے تو تھانوی کو کیا کہنا چاہئے کہ عیسہ شرمیدہ خیال نماز کے بعد بیان کرنا اس وقت نماز کیا وقتیں معلوم نہیں ہے لیکن تھانوی صاحب واہ واہ ان کے دل میں بھی کچھو کچھو ہونے لگا تو تھانوی نے کیا کہا فرمایا کہیں کہیں چلی کے لئے اس کو ایسا ہوگا ایسا کونسا خیال ہے بلی کے خواب میں چھیچھرے آکر نے نیائے گاہ جاتے سرم سے سر جکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے بلی میں مار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضور کے نگام ہیں تو بہ تو بہ لہر بلا اب تمنا کی تو یہ کیا تمنا کی چھانوی ودو بننے کی میسیس چھانوی بننے کی اب ان دہری والوں کو کیا ہو گیا تھا ایک دلند بن رہا ہے اور ایک بیوی بننے کی تمنا کر رہا ہے حقیقت میں دہری اور جبیہ کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا تو کیا کہتا ہے کہ عشرف علی تھانوی سے اس کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کاش میں ہورت ہوتا اور میں آپ کی بیوی ہوتا تھا تو تھانوی کو لاننا جائے کم ہے اسے خیال کرتا ہے اس کے وجہ تھانوی کو بھی دل کی بھات ہی ملی کھانا پسند تھا اور حکیم نے بھی وہی تجویز کر دیا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھاوتو ہوتو انے ویدے چینگیوں اس اظہار محبت پر حضرت والا گاجت درجہ مصرور ہوا ہے خوش ہو گیا کہ وہ اپنا بھی دفعہ ایمپورٹنس ہے آدمی جیسا آدمی اگرد ہو کر میری مجھویس پڑھنے کی دمنا کرتا ہے اور دیکھ چیار ہسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مستید کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے سواب